ہندو ایک بچار دھارا ہے اور اس بچار دھارا کو جو اس دیس میں رہتا ہے اس دیس کا انجل گرہنڈ کرتا ہے وہ سب بھاتماتا کے لالے دوسرا جو رامچرت مانس کو لے کے بوال مچا ہوا ہے سوائی پرساد موریا اسے کچھ پنوں بہین کرنے کی بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سکھے رامچرت مانس ایک مہا کا بے رامچرت مانس کے مادہم سے پروسیر رام نے منس کا جنم دھان کر کے منس کو کس طریقے سے جینا چاہیے انہوں نے چکرورتی سمرات ہونے کے بعد اپنا سارا جیون ندیوں کے کنارے بھی تیج کیا اس طریقے سے رمائٹی سا رامہ جو سمجھے رامڑ کرتا ہے وہ رام ہے رام پران ہے رام آدھار ہے اس لیے رام پر اور رامچرت مانس پر چپنی کرنا ایک چھوٹی مانس سکتہ کو دفناتا ہے لیکن انہوں نے اپنی بات نہ بدلنے کی بات گئی ہے اپنی بات پر ٹھیکے رہنے کی بات گئی ہے دیکھئے یہ سب راجنیتک بیان ہے راجنیتک اسٹینٹ ہے ان کا اور یہ سوچی سمجھی ایک رڑنیتی کا حصہ ہے ہر آدمی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے ان کا بیان کس طریقے سے آج اتر پردیش میں نہیں سمپور دیش میں میاں سب کو تشتیکن کسی کا نہیں سب کا ساتھ سب کا بکار سب کا بکار اور سب کا پریات لے کر موڈی سرکار کام کر رہی ہے اور اتر پردیش میں یوگی سرکار موڈیگی کے سپنوں کا اتر پردیش بنیں تو سنسار کام کر رہے ہیں تو ایسے کچھت مانسکتہ کے لوگ پھر بھوکہ کھائیں گے اور جنتہ ان کا ترسکار کریں دو آجار چوبیس کے چناب کو لے کے بیپک شیخ ہونے کی موڑا رہا ہے راہول گاندی کے ساتھ دیکھ یہ کوئی نئی بیوستہ نہیں ہے بیپک شر کئی بار ہٹتا ہو چکا ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے یہ کچھ پرانام دے پائیں گے مانی نریندر موڈی جی دیش میں ان کی سویکارتہ ہے تو ہے دنیا میں اب ان کی سویکارتہ ہے اور میں آپ کے چینلوں کے مادیم پر بتانا چاہتا ہوں دیش میں اس میں راجنیتی کا سوڑنے موڈی جی کیونکہ دیش کے پردھان منتری مانی نریندر موڈی جی کرم یوگی ہیں اور اتر پردیش کے موڈمنٹری یوگی آتشنات جنم یوگی ہیں ایک کرم یوگی اور ایک جنم یوگی اس کا دیچے سے دیش میں پردیش میں تیاغی اور تپسیوں کی سرکار ہے جو جنتا کے حتمیں صدیب کام کر رہی ہے مانتری جی بارون جی بارون گاندی ہے نا وہ ہمیشہ سرکار کی خلاف بیاند دیتے ہیں تو اس کے عرمی کیا کہنا جائے بارون گاندی کا سوچ اپنے حساب سے وہ تو سرکار کی خلاف بیاندی رہی ہے کہ سنیار سویلی رہی ہے جنتا اس کو سنو دیگه بیاندی